ہیں کے پی کے سے ہم نے کہا کہ وہ چلائیں تاکہ اس سے بہت طور پر آمدن ہو سکے یہ ٹرین جو اب آپ افتتاہ کر رہے ہیں جناب وزیراعظم صاحب صبح سات بجے راول پنڈی سے ترنول ترنول سے فتح جنگ فتح جنگ سے کندیاں کندیاں سے میاں والی میاں والی سے یہ بھکر لیہ اور کوٹ عدو شبیر صاحب کے اور پھر آمر ڈوگر صاحب مظفرگاڑ سے ہو کے آمر ڈوگر صاحب کے شہر ملتان میں چار گھنٹے کی کم مسافت سے اس کو ہم نے کراچی سے لنک کر دی ہے اور اسی طرح ہم نے تیرہ سو پچاس روپے میں غریب آدمی کو جی پشاور سے کراچی لے جا رہے لیکن وہاں ہمارا پرابلم ہے بڑا سیریس تین ٹرینیں ہم نے تیرہ سو پچاس میں کی ہیں غریب کی عبادی اتنی زیادہ ہے جی کہ وہ ایک سو ساٹھ اور ایک سو پچاس سے نیچے ہی نہیں آ رہے اب چھتوں پر بھی بیٹھنے کے جو صورت حال ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیسنجر ٹرین نہیں بچی کوئی ایک بھی ہم ٹرین نہیں ہیں تمام کون گراؤنڈ لے آئے اور اس میں ریلوے کے مزدوروں کو اور ریلوے کے افسروں کو اور خاص طور پر ریلوے پولیس سے میں وعدہ کیا جی کہ ان کی تنخواہ بھی پنجاب کے برابر کریں گے اور وزیراعظم عمران خان سے مزدور یہ توقے لگائے بیٹھے ہیں کہ کم از کم ایک سکیل ان کا اضافہ کیا جائے یہ جو جتنی ٹرینیں چلی ہیں پرائیم منسر صاحب یہ پشلی حکومت ہوتی چوروں لٹیروں کی تو آپ یقین کریں یہ بلینز کا ایک ایک مشین ا ایک ارب روپے کیلئے ہے پرائیم منسر صاحب اور کھڑی ہے کھڑی ہیں مشینیں کوئی پوچھنے والا نہیں ان لوگوں کو اتنے اتنی ڈھیٹ اور بے شرم ہو کے انہوں نے لوٹ مار کی ہے کہ باز کا اپنا کلیجہ بھی پڑتا ہے کہ ہم کہاں آگے عمر کے اس حصے میں کہ ساری مشکلات جو ہیں جی ساری مشکلات جو ہیں یہ اپنی کمیشن کھا گئے ہیں جی آٹھ ارب روپے کا پرائیم منسر صاحب سگنل سگنل کا چودہ سال بارہ سال پہرے پروگرام چھوڑ تھا تھا آج بتیس ارب روپے ہو گیا اور آج چیئرمین راجہ سلطان سکندر نے ان کو شوکاز نوٹس دیا سسپنڈ کی ہے کہ بارہ سال تک جہاں محنت کرنی پڑے وہاں کوئی کام نہیں کیا جہاں کمیشن کھانی تھی انہوں نے انہوں نے چھٹکیوں سے حساب سے اور جھٹکے کے حساب سے کھائی ہے کوئی تصور کر سکتا ہے جی اب ہمارے پاس جی سی کے لوگ آئے کیوں کہتے ہیں ہمیں پشلی حکومت میں اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ ہم ٹنڈر کر سکیں اور ساری ب� سنگل ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہمیں ایسے حالات پیدا ہے ان کے جو یہاں آہ لوگ ہیں جو ان کے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو ایسی پوزیشن ہی نہیں دی جاتی تھی کہ وہ بڈ کر سکیں انشاءاللہ پرائیم منسٹر صاحب اللہ آپ کو عزت دے آپ جتنی محنت سے کام کر رہے ہیں میں نے بھی ریلوے میں نعرہ لگایا کہ آرام حرام ہے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ ریلوے کو آگے لے کے جائیں گے ریلوے کا پیہ چلے گا تو پاکستان کی اکانومی چلے گی یہ ریت بج اور سیمنٹ سے اربعوں روپے کی انہوں نے سڑکیں منائی ہیں جی ٹو بلین سے جی اورنج لائن ٹو بلین یو ایس ڈالر ریلوے کو دیئے ہوتے جی تو ریلوے تو جناب سترہ سو کلومیٹر میں انقلاب پیدا کر دیتا ستارہ یا ستائیس کلومیٹر پر ٹو بلین یو ایس ڈالر لگا رہے ہیں اور ابھی تک لاہور میں وہ مکمل نہیں ہوا تو میں آپ سے استعداہ کروں گا کہ ایمل ون کا بھی آپ جب میٹنگ کروائیں اس کا فیصلہ ہو جائے ایمل ون پہ بھی ڈیزائن اور پلیننگ تیار ہے اور جو آخری گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کیونکہ اس پہ بہت ٹائم لگتا ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایمل ٹو ایمل تھری ایمل فور اس کو بھی ٹنڈر پہ لگا دیا جائے کیونکہ اس وقت فارن انویسٹر آپ کی قیادت میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آنسٹ گورومنٹ ہے ریشین آ رہے ہیں جی کورین آ رہے ہیں صبح و شام ہمارے پاس ٹائم نہیں اور میں آپ کی اجازت چاہوں گا کہ اس کو بے شک ہماری فیزیبلٹی تیار نہیں ہے لیکن جس زبردست طریقے سے کورین ریشین چائنیز ہماری ریل میں انٹریسٹ لے رہے ہیں ہم ان ٹریکس کا بھی ٹنڈر لگا دیں کیونکہ سال ڈیٹھ سال لگ جاتا ہے اس کے پروسس کو ہونے کے میں آپ کا مشکور ہوں آپ نے ریلوے کو عزت دی پاکستان کو عزت دی ریلوے کے مزدوروں کو عزت دی انشاءاللہ دالہ ان قریب آپ کو پھر زحمت دیں گے جنا ایکسپریس کے لیے بھی اور سرسید ایکسپریس کے لیے جو میں پاکستان کی مہنگی ٹرینے ہوں گی اور میں اللہ کی مدد سے اور نبی کے صدقے میں بیس فریڈ ٹرینے آپ کو اس سال میں اور بیس نئی پرسنجر ٹرینے اسی صورتحال سے نکل کے انشاءاللہ ہم بنائیں گے عمران خان زندہ بات پاکستان زندہ بات اللہ تعالیٰ آپ کا امیناس